سبسکرائی کیجئے آپ اس کی تعریف کریں آپ اس کی حوصلہ اگزائی کریں آپ اسے اچھی نظر سے دیکھیں کسی بہت بڑے شخص نے یہ بات کہی ہے کہ ایک عورت کی ریکوائرمنٹ اپنے شوہر سے کیا ہوا کرتی ہے تو انہوں نے بتایا تین چیزیں ایک عورت اپنے شوہر سے چاہتی ہے اٹینشن اپریشیشن اور تیسری بات یہ چاہتی ہے کہ اس کا ڈیفینس کرے یہ وہ چاہتی ہے یعنی ایک عورت یہ چاہتی ہے کہ شوہر اسے اپریشیٹ کرے اس کی تعریف کرے ایک عورت یہ چاہتی ہے کہ شوہر جو ہے وہ اس کی طرف متوجہ ہو اور تیسری چیز جو وہ عورت چاہتی ہے وہ یہ ہے کہ شوہر جو ہے اس کا دفع کرے اس کا ڈیفینس کرے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں والحانہ محبت اور عقیدت کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ آپ اپنی عورت کی تعریف کریں اپنی عورت کی حوصلہ عزائی کریں اپنی بیوی کی خوب تعریف کریں انشاءاللہ اللہ عظیم اسے خوشگوار ماحول بنے گا اور دونوں کے درمیان اعتماد کا ماحول ہوگا ایک اور چیز بھی فرمائی گا اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کے لیے گاہے بگاہے توفے لائے کریں گفت لائے کریں اور اسے گفت میں کچھ نہ کچھ چیز دیا کریں کبھی قلم لاکر آپ نے دے دیا کبھی اور اس کی کوئی ضرورت کی چیز لاکر کہ آپ نے دے دیا اس سے محبت بڑھتی ہے خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا توفہ دو کہ اس سے محبت بڑھتی ہے ایک دوسرے کو توفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں اب یہاں جو میں بات ارز کر رہا ہوں امید ہے کہ ایسا کوئی نوجوان یہاں نہیں ہوگا اور جو لائف پوری دنیا میں سن رہے ہیں دنیا کے مختلف ملکوں میں وہ لوگ بھی ایسے نہیں ہوں گے لیکن بہت سارے ایسے ہیں جن کی عادت خاص طور پر سنیے گا اللہ نہ کرے اگر کوئی غلط عادت ان کے اندر ہے یا کسی کے ساتھ افیر ہے تو ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنی بیوی کی ہونے کے باوجود جس کے ساتھ اس کا چکر چل رہا ہے اس پر ہزاروں لاکھوں روپے وہ اڑا دیں وہ کہے گی مجھے آئی فون چاہیے کونسا موڈل چاہیے میں لا کے دیتا ہوں اور بیوی کہے گی کہ مجھے سینسنگ کا میرا موبائل خراب ہو گیا ہے ذرا کوئی نیا موبائل لاکھر کے دے دو تو کہیں گے پیسے ہی کھائیں میرے پاس دوسروں کے لیے انسان اپنی پوری دولت لکھا دیتا ہے لیکن جس کا حق اس کے اوپر ہے اس کے لیے اس کے پاس کائیں گا اس کے پاس پیسے آئیں گا تو فرمایا گیا اپنی بیوی کو توفیت آئی دو گفت اس کے لیے لائے کرو سرپرائز گفت اس کے لیے لائے کرو کبھی اچانک اس کے بتاؤ آج میں تمہارے لئے کچھ لائے ہوں لیکن ابھی نہیں بتاؤں گا آج تمہیں سرپرائز گفت دوں گا اس کی پسند نہ پسند کا خیال کرو اور اسے لا کر کے دو اس سے بھی آپس کے انظر انشاءاللہ محبت ضرور بھی ضرور بڑے گی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اب یہ مرد کے حوالے سے آخری بات میں از کرتا ہوں کوئی شخص اپنی بیوی کی کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نکلے تو آپ جانتے ہیں اس کے عوض میں اللہ بہت کچھ عطا کرتا ہے حضرت موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام جب ان کی بیوی سارا امی سے دی پیگنٹ تھے اور جب وہ نکلے تو تھنڈی بے پناہ تھی ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تاجے نبوت نہیں عطا گیا گیا تھا اور جب تھنڈی پڑی بہت تھنڈی لگنے لگی تو حضرت سارا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ میرے سرطاق مجھے بہت تھنڈی لگ رہی ہے میرے لیے کہیں سے کچھ آپ آگ کا انتظام کریں تاکہ میں اس کا سیکھ لوں اور اس کے ذریعے میں تھنڈی کو دور کرنے کی کوشش کروں حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کی تلاش میں نکلے کس کے لیے بیوی کے لیے بھئی آپ جواب دیں تو مجھے اتمنان ہوگا کہ سمجھ رہے ہیں کس کے لیے تلاش میں نکلے بولیے بیوی کے لیے بیوی کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کی تلاش میں نکلے تو آپ نے دیکھا کہ کوہ تور پر کوئی چیز چمک رہی ہے تو آپ نے سمجھا یہ شاید آگ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے وہاں پہنچے اللہ کو حضرت موسیٰ کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ کوہ تور پر اللہ نے ان کو نبوت کرتا جاتا ہے مفسرین فرماتے ہیں اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر بیوی کی جائز پریشانی کو دور کرنے کے لیے کوئی شوہر اگر گزرتا ہے جاتا ہے محنت کرتا ہے مشکت کرتا ہے تو اس کے عوض کے اندر اللہ تعالیٰ اس پر انعام و اکرام کی بارشیں نازل فرماتا ہے تو یہ بیوی کے لیے کسی چیز کی خریدی کے لیے جانا یا اس کی ضرورت وہ بیمار ہے اسے لے کر ہسپیٹل جانا اس کا علاج و معالجہ کرانا یہ بیوی کی غلامی نہیں ہے یہ بیوی کا حق ہے اور اس کے عباس کے اندر اللہ علیہ و جل بے پناہ بے پناہ برکتی عطا فرماتا ہے ہم پوری دنیا میں بہت اچھے ہوں دنیا ہماری تعریف کے پل بھانتی ہو لیکن خدا کی قسم سب سے اچھا وہ ہے جسے حضور اچھا فرماتا ہے ساری دنیا ہمیں اچھا کہے ہم اچھے نہیں لیکن اگر حضور ہمیں اچھا کہے اور پوری دنیا ہمیں برا کہے ہمیں پوری دنیا کے فکر نہیں کرنی چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و ایال میں بہتر ہے اور میں تم سب میں بہتر ہوں کہ اپنے اہل و ایال میں بہتر ہوں اچھا وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے بیوی روتی ہو تڑپتی ہو بلکتی ہو پریشان ہو اور ہم اس کی فکر نہ کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں دنیا بھلے ہمیں اچھا کہے لیکن حضور کے نزدیک ہم اچھے نہیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک وہ شخص سب سے اچھا ہے بہت اچھا ہے جو اپنے اہل و ایال میں اچھا ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں ہمارے ویڈیو کو لائک سیڑھ جرور کریں بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے ہمارے ویڈیو کو لائک سیڑھ جرور کریں